والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو اکثر یہ سوال بندے کرتے ہیں کہ نماز میں اللہ جل اللہ مجدہو کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں رہتی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے خیالات جو ہے وہ منتشر ہو جاتے ہیں اور خیال ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اس کے دیکھیں بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں تو وہ تو میں آپ کے سامنے نہیں بھی آج صرف ایک ایسا طریقہ ایک ایسا نسخہ جس کو ہر بندہ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے طریقے تو بہت ہیں ہمارے مشایخ نے گیارہ طریقے بیان کیے گیارہ درجے نماز کی خشو نماز کی توجہ نماز کی حضوری حاصل کرنے کے لیے پھر ساتھ ہی روحانی نماز کا بھی انہوں نے یعنی طریقہ سکھایا ہے جس میں بندے کی روح اور اس کا خیال بھی اللہ کی طرف سفر کرتا ہے اس کا تصور بھی میراج پر جاتا ہے کبھی مشت نبوی کبھی مشت اقصہ کبھی اسمان کبھی مکہ کبھی بیت المعمور کبھی انبیاء اولیاء کے ساتھ صحبت اور نماز کا آدھا ہونا یہ روحانی طور پر جو تصورات ہوتے ہیں اور واقعتاً روح جو ہے وہ میراج پر جاتی ہے لیکن وہ تو تھوڑا وقت لگتا ہے دو دن سیکھنے کے لیے تین دن دوسرے بھی دس درجہ ہستہ ہستہ حاصل کرتا ہے بندہ لیکن ایک وجہ جو اکثر لوگ جس کے مرتقب ہوتے ہیں اور وہ بیان بھی کرتے ہیں یہ نماز میں توجہ اور خشو نہیں حاصل ہوتا اس کی ایک وجہ ہے اور ایک طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں توجہ کس کا کام ہے خیال کرنا کس کا کام ہے وہ دماغ کا کام ہے دماغ جو ہے یہ انسانی جسم کا ایک عضو ہے یہ جس طرح کا کام روزانہ کرے گا اس کی عادت بن جائے گی جو عادت بن جاتی ہے وہ پھر جو ہے بندہ اس پر بغیر محنت کے وہ چل رہا ہوتا اس کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ چل رہا ہوتا کہتے ہیں جی اس کی عادت ہے اسی طرح جو کام یہ زیادہ کرتا ہے دماغ وہ بھی اس کی عادت بن جاتی ہے اب اس کے خلاف چلنا سان نہیں ہوتا وہ ایسے ہی ہے جیسے بہتے ہوئے پانی مثلا پانی کا بہاؤ نہر کا دریاء کا اس طرف آپ اس طرف تیرنا چاہیے مشکل ہو جائے گا لیکن جس طرف پانی کا بہاؤ ہے اس طرف تو تھوڑی محنت سے بھی بندہ تیر سکتا ہے جا سکتا ہے تو اس لیے جو ہے لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف چلتے ہیں اس لیے پھر وہ مشکل بھی پیش آتی ہے پانی جس طرف ہے جس طرف اس کا بہاؤ ہے اس طرف چلے گا تو سانی ہوگی اور دماغ میں سوچوں کا دریاء ہوتا ہے دماغ میں خیالات کا ایک دریاء ہوتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ کس طرف وہ اب بہاتے ہیں اس کو زیادہ تر جس طرف بہاتے رہیں گے وہ پھر اسی طرف چلے گا تو بزرگاندین نے یہ فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے نماز کے اندر نماز کے اندر اس کی توجہ اور خیال اللہ پاک کی طرف رہے اس کو چاہیے کہ نماز کے باہر بھی زیادہ تر خیال اللہ کی طرف رکھے یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی نماز میں خیال کم مائے دنیاوی اور یہ اور اللہ کی طرف جلل جلالو کی طرف دیہان ہو اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے بندہ ادھر ادھر نہ بٹھ کے زیادہ فرمایا اس کو چاہیے کہ نماز کے باہر بھی اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے اور خاص طور پر نماز کے باہر جب وہ زیادہ تر حضوری میں اللہ کی تفدیان رکھے گا تو نماز میں خود بخود وہ بہاو چل رہا ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں بھئی مثلا پانچ میٹ نماز پڑھنی ہے دس میٹ نماز ہوتی ہے ایک تو پچھلے چھ سات گھنٹے مطلب ہے اللہ بھول کے بھی خیال اللہ کی طرف نہیں جانا جو شیطانی نفسانی اور ادھر اور ادھر کی باتیں تو اب وہ دس منٹ میں کیسے دماغ وہ کام کرے دماغ کہتا ہے کہ یہ بے وکوف بندہ ہے کہ مجھے سات گھنٹے اس نے ادھر لگائی رکھا تو اب میں کیسے یہ پانچ منٹ کروں تو اس کے لئے مشکل ہونی ہے اس کے لئے تو مشکل ہونی ہے تو پھر جو ہے ظاہر ہے وہی خیالات وہ گھومیں گے اس کی اندر جو پچھلے ساتھ مثلا آپ ایسے سمجھ لیں کہ ساری نمازیں بھی ملائیں تو ایک گھنٹہ بنتا ہے فرض نمازوں کا تو تئیس گھنٹے بندہ غلط اور فضول اور یہ ہے اللہ داتا رہا ہے گھنٹہ کوشش کرے تو وہ کیسے ہوگا لیکن اگر تئیس گھنٹے میں وہ زیادہ داتا لاتا رہتا ہے اللہ جل و مجدہو کا خیال بھی جس طرح شریعت میں تو یہ حکم دیا گیا ہے وہ ان مسجد سے باہر نکلو تو اللہ کو یاد کرو دعا کا کیا مطلب ہے ذکر کا کیا مطلب ہے اللہ پاک کو یاد کرو کھانا کھا رہے ہو تو اللہ کی حضوری میں کھو کھانا ہتم کھا رہے ہو تو اللہ کی حضوری میں رہو اسی طرح مسجد جا رہے ہیں اسی طرح بقبرستان جا رہے ہیں کپڑا پہن رہے ہو وہ یہ اس طرح اللہ کو یاد کرو اللہ کی حضوری میں رہو کپڑا پہن لیا کہا اللہ اتنا کرم والا ہے تیرے ہی شکر ہے تیرے ہی فضل ہے کہ بغیر میری محنت کے میرے ایک طرف سے بھی کچھ آئے تو نے مجھے یہ کپڑا عطا کیا کیونکہ بندے نے تو نہیں بندے کے طرف سے کیا آیا ہے جو اس نے محنت کی ہے پیسے آئے ہیں وہ اس نے محنت سے لائے ہیں جو محنت کی ہے اللہ کے دیئے جسم سے کی ہے بندے کے طرف سے کیا ہے بندے کے طرف سے کچھ بھی نہیں میں نے محنت کی ایسے جیسے اس نے جسم خود پیدا کیا ہوا میں نے یہ کیا میں نے وقت دیا تو وقت کس نے پیدا کیا ہے ایسے جیسے اس نے وقت پیدا کیا ہوا ہے کہ میں نے وقت دیا میں نے یہ دیا تو یہ نبی علیہ السلام سے کھایا یہ میں نے میں نے کے چھوڑو اللہ کی طرف جو ہے وہ ساری حمد اور تعریف جو ہے جاتی ہے اور بندے کی طرف نہیں آتی میں نے ٹائم دیا میں نے یہ ٹکنیک لگائی میں نے یہ آئیڈیا لگایا اچھا آپ کا آئیڈیا دماغ سے آیا دماغ آپ نے پیدا اگر آپ نے پیدا کیا تو ٹھیک ہے تو بندہ کتنا بولا ہوا ہوتا ہے کوئی چیزوں کو وہ لا شعوری طور پر اللہ کی مخلوق سمجھے کوئی چیزوں سمجھے میں نے کی ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں کیا ہوا نیکی بھی اللہ کی طرف سے ہے ساری کی ساری کہ نیکی بھی اللہ کی طرف سے اگر اس نے اگر اللہ نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا اگر اللہ صرف قرآن ہی نہ بیجتا تو نیکی کہاں بندہ کر سکتا نبی علیہ السلام یہ ایک ہستی نہ بیجتے نیکی کا دور دور تک پتا ہی نہیں تو نیکی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے ہاں ایک چیز ہے جو بندہ خود کرتا ہے وہ ہے شر وہ ہے برائی وہ اللہ پاہ نے منع کیا میں نے تمہیں یہ جسم مثلا یہ چیز جو ہے گلاس جو ہے یہ دودھ پینے کے لیے دیئے مثلا بنایا جاتا ہے پینے کے لیے اب بندہ اس کو لے کے مار رہا ہے دوسروں کو اب وہ خلاف چل رہا ہے تو اللہ نے فرمایا ہمیں کہ تمہیں مثال کے طور پر ایک چیز ہے گاڑی ہے وہ چلانے کے لیے اللہ پاہ نے بنائی بچرو سواریاں ہیں گوڑا ہے گدہ ہے ادھر جائیں ادھر جائیں بھئی اپنا فائدہ اصل کریں اس لیے نہیں کیا کہ بھئی شرارت کریں چوری کریں ٹکیٹی کریں اب بندہ اس کے لیے استعمال کر رہا ہے تب وہ واقعی اپنا ارادے سے غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس کی پھر اس کو سزا ملتی اس لیے پھر اس کے لیے وہ چیز پیدا ہی نہیں کی گئی یہ اس کے اُلٹ کر رہا ہے اب اللہ پاہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا گیا عبادت کے سارے کا سارا انسان یا انسان کی ایک چیز سارے کا سارا انسان جب اللہ پاہ فرما رہا ہے اس کو تو کیے پیدا اس لیے کیا ہے اب یہ کر رہا ہے اس کے اُلٹ چل رہا ہے اس کو زبان دی سچ بولنے کے لیے اب یہ اس کے اُلٹ چل رہا ہے یہ اس کی طرف سے ہے نیکی تو ہے ہی اللہ کی طرف سے اور اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا اس لئے کہتے ہیں کہ تمام نیک عمال وہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں اور برائی وہ خود بندائے کی طرف سے ہوتی ہے اللہ نے نہ حکم دیا نہ ہمیں اس کے لئے پیدا کیا بلکہ اس پہ منع کیا کہا یہ نہ کرنا میں تمہارے ہاتھ دے رہا ہوں پاؤں دے رہا ہوں تمہیں اختیار دے رہا ہوں غلط نہ استعمال کرنا تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں وہ بندے کی طرف سے ہے ہاں اللہ کیا کرتا ہے اللہ اس کا نتیجہ ضرور دے دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ پاک عادل ہے وہ نتیجہ اس کا دے گا جو آپ کریں گے تو اس لئے خیر ہو جتنی بھی خیر ہے مال ہو دولت ہو نعمتیں ہوں وہ ساب کی ساب اللہ کی طرف سے نیکیاں جو بندہ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے صرف برائی اور شر یہ بندے کی طرف سے ہیں اور اللہ نے منع کیا ہوئے یہ نہ کرنا منع بھی کیا ہے یہ بھی بتا ہے میں اس لئے پیدا بھی تمہیں کوئی نہیں کیا تمہیں عبادت اطاعت کے لئے پیدا کیا ہے اب بندہ جو الڑ چلے گا وہ اللہ کے نظام کے الڑ چل رہا ہے اس لئے پھر جہنم میں جا وہ ختم ہو جائے کیونکہ وہ الٹ چل رہا ہے الٹی جگہ میں جائے گا الٹا لٹکایا جائے گا کام ہی غلط کر رہے ہیں تو یہ میں ارز کر رہا تھا جو نماز کے اندر نماز دے اندر جڑے بندے کہن دینے اے جی سانو خیال آمدے نے وہ بعد بچ بھی تھی اپنے خیال نہ دے کنٹرول کرنا کوئی نماز تو باہر جس پہلے ہوں دے نماز بچ خیالی سیوہ سے آمدے نے باہر جو شیطانی خیال ہے وہ سوچ جائے رہے ہیں اور جو غلط چیزیں سوچ جائے رہے ہیں تو نماز دے جی پھر وہ ہی آنا ہے تو اس لئے ایک ہی جملہ یاد رکھیں نماز کے اندر جو بندہ چاہتا ہے مجھے توجہ حاصل ہو وہ نماز کے باہر اللہ کی طرف دیان کرے یعنی نماز جو زہر اثر کا فجر زہر کا طرف اس میں وہ میں نے ارز کی کہ نبی علیہ السلام نے تلقین بھی کی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر طرح جو بھی مسئلہ ہو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے اب وہ بندہ نماز میں کھڑا ہوگا تو وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو گئیں دماغ میں ویسے یہ پریکٹس کرتا تھا اللہ کی حضوری اب یہ اس کے لئے سان ہو جائے گا اس کی موج بند جائے گی یہ کہے گا اب تو وہ سامنے گاڑیاں نہیں گزر رہی سامنے عورتیں نہیں گزر رہی سامنے کھانا پینا بولنا چالنا بند ہو گیا اب دماغ کے لئے سان ہو گا اللہ کی طرف وہ اور زیادہ توجہ کر سکے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اُلٹ یعنی ساری چیزوں ادھر ادھر اللہ کوئی بھول کے بھی نہ سوچا وہ نماز میں چاہا ہماری نماز جنید بغدادی جیسی ہو شاید عبدالقاد جلانی جیسی ہو اگر ایسی نماز شاہی ہے تو پھر جو ہے وہ سیدنا عبدالقاد جلانی اور سیدنا جید بغدادی کی طرف باہر کی زندگی میں بھی اللہ کو یاد رکھے تو پھر نماز کی زندگی میں بھی یہ نماز کی زندگی اور نماز جو آئے گی اس کی طرف بندہ متوجہ ہو اور پھر جاہاں نماز میں حضوری گہرائی پہ جائے گی پھر جو ہے باہر پھر اور اثر ہوگا وہ نماز میں تو اصل میں میراج پر جانا تھا وہ ہم نے سیکھا نہیں تو وہ خیالات جو ہیں وہ پھر اس لیے منتشیر ہوتے ہیں تو اس لیے جو بندے چاہتے ہیں شکایت کرتے ہیں وسوسے نماز میں آتے ہیں خیالات ہی در ادھر جاتے ہیں وہ جائیں گے اس لیے کہ آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے جس چیز کی بندے نے مشک کی ہے وہ اسی کا ماسٹر بن جائے گا آپ دیکھ لیں جس چیز کی بندے نے مشک کی ہے وہ اسی کا ماہر بن جائے گا تو یہ بعض لوگ جو ہے بچپن سے مساکتوں پر وہ ہاتھ استعمال کرتے ہیں لکھائی کے لیے دائیں ہاتھ آپ اپنا نام لکھیں دائیں ہاتھ سے پھر اپنا نام لکھیں بائیں ہاتھ سے اس نام لکھنے میں بھی فرق ہوگا وہ کیا وجہ ہے ہاتھ سے دونوں ایک جیسے ہیں طاقت بھی ایک جیسے یہ دماغ بھی ہوئی ہے کوئی لوگ پیروں سے بھی لکھ سکتے ہیں ستری کے ساتھ اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھیں نام اور ترہ ہوگا بائیں ہاتھ سے لکھیں نام اور ترہ ہوگا فرق کیا ہے صرف مشک کا فرق صرف مشک کا فرق ہے وہ مشک کسی نے پیاؤں سے شروع کر لی وہ پیاؤں سے لکھنا شروع کر دے گا صحیح اور ہم ہاتھ سے بھی نہیں لکھ سکتے اس طرح پہلے دن آپ تو ہے نا دائیں بائیں تو بات کی بات ہے پہلے دن جب دائیں سے شروع کی تھی لکھنا تو نام اچھے طریقے سے نہیں لکھ سکتا تھا دائیں سے بھی نہیں لکھ سکتا تھا تو کیا کسی وجہ سے کہ مشک نہیں ہے تو جس بندے چیز کی بندہ پریکٹس کرتا ہے دوراتا ہے بار بار تو وہ آسان ہو جاتی ہے تو یہ نماز کے اندر پھر میں دورا رہا ہوں نماز کے اندر جو شکیعت کرتے ہیں ہمارے خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں خیالات دوڑتے ہیں یا اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی بہت ساری وجوہات ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کے باہر اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہتے جو عام زندگی ہوتی ہے تو حل اس کا یہ ہے کہ جب بندہ بینس کو چارہ ڈال رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے تو گاہے بگاہے اللہ کو یاد کرتا رہے اس کے لئے نماز کے اندر بھی اللہ کی طرف توجہ کرنا آسان ہو جائے گا کوئی اپید جو نماز کے اندر چاہتا ہے خشو حاصل ہو جو نماز کے اندر چاہتا ہے میرا خیال اللہ کی طرف رہے اس کو چاہیے کہ نماز کے باہر بھی اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہے اور اللہ جل جلالہو کے مطلقہ حضوری کے مطلقہ خیالات رہتا رہے میں نے بتایا وہ کیسے کم از کم جب کوئی کام شروع کرے تو ختم کرے ہر وقت نہیں بھی کر سکتا اس لئے آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام نے بھی دن کے شروع میں دعائیں تلقین کی یہ صبح کی پڑھنے والی ہیں دن کے ختم والی کی یہ شام کی پڑھنے والی ہیں یہ کھانے کے شروع میں پڑھنے والی ہیں یہ کھانے سے ختم کرنے والی ہیں یہ باتھروم میں جانے کی یعنی شروع داخل ہونے کے لیے ہے یہ ختم کرنے کے لیے ہے یہ کپڑا پہننے شروع کے لیے ہے یہ کپڑا جب پہن لیا یعنی اتارا اس کے لیے ہے اسی طرح یہ سورج چڑھنے کے لیے ہے ڈوبنے کے لیے ہے یعنی یہ گھر سے نکلنے کے لیے ہے یہ گھر سے تو جتنے کام بندہ کر رہا ہے ہر وقت نہیں چلو کم از کم جب شروع کرے اور جب ختم کرے تو اللہ کی حضوری میں رہے تو جو بندہ نماز کے باہر اللہ پا کی طرف سے خیال لاتا رہے گا اس کے لیے نماز کے اندر بھی اللہ جل اللہ مجدہو کی طرف توجہ کرنا آسان ہو جائے گی اور جو نماز کے باہر نہیں کرے گا اس کے لیے واقعی مشکل ہوگی اور اس نے یہ اپنے لیے مشکل خود پیدا کی ہوئی ہے کہ جو وہ 23 گھنٹے پریکٹس کرتا رہا ہے کام تو وہ ہونا ہے جیسے میں نے کہا ساری زندگی بندہ دائیں آت سے لکھتا رہا ہے تو اب پریکٹس تو اس کی ہے اس سے لکھے گا تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ مشک اس نے اس دماغ نے اس کے کیے تو یہ فجر سے زہر مثلا آپ چھے بجی ہم نے نماز پڑھی ایک بجے دوسرے سات گھنٹے تو سات گھنٹے تو سوچا ہی نہ اللہ پا کے بارے میں سات گھنٹے تو اللہ جب دیان ہی نہ گیا اور اب ایک ہوا اور ڈیڑھ بجے اور ازان کے وقت بھی دیان نہ گیا وضو کے وقت بھی دیان کوئی نہیں ہوتا اللہ آنے کے وقت بھی ہاں جب اللہ اکبر ہو تو پھر میرا دیان اب تو ادھر ہی جائے گا جہاں پہلے رکھا ہوا اسی میں پڑے گیا تو یہ ایک بڑا آسان نسخہ ہے بڑا آسان نسخہ ہے یہ نماز دے اندر چاندے اور نماز بہتر بڑھ جائے اور اللہ پاک دی توجہ اصل ہو جائے نماز دے باہر اللہ پاک دی طرف بار بار دیان لیام دے رہو جدو نماز تو فارغ ہو جائے نماز تو پہلا اسی لئے شریعت نے جو ہے یہ سنتیں مقرر کی ازان مقرر کی کہ ان کو پہلے ہی خیال ادھر آنا ان کا شروع ہو جائے یہ سنتیں فرض نہیں یہ نماز کا حصہ نہیں ہے سنتیں کیا ہیں سنتیں وہ نفل ہے جو نبی علیہ السلام نے پڑے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یعنی فرض چیزیں نہیں فرض چیزیں اور باجیب جو ہے وہ اتر ہوتے ہیں یہ سنتیں ہو گئی یہ صرف بھئی تاکہ بندے کا دھیان اس طرف جو ہے وہ چلا جائے پریکٹس ہو جائے اس کو اصل نماز جو ہے وہ فرض ہے سنت جو ہے اس کی مدد کے لئے وہ نفل کیا ہے یہ اس کی کمی پوری کرنے کے لئے تو اس لئے وہ پڑے نہ پڑے جس نے صحیح نماز توجہ کے ساتھ پڑی ہے وہ نہ بھی اس کو پڑے تو اپنا یہ جس نے میس کی ہوئی ہے نمازیں ضائع کی ہوئی ہیں وہ ہے اس کے لئے نفل کام بھی آئیں گے لیکن جو ہے اصل تو ہے وہ قضاء نماز ہی پڑے تو بہتر ہے یعنی قضاء نمازیں لٹائے کیونکہ ستر نفل پڑے گا تو ایک فرض قضاء ادا ہوگا ایک فرض پڑے گا ایک فرض ادا ہو جائے گا تو اس لئے جو ہے یہ چیزیں جو ہیں فرائز کو خاص طور پر خاص طور پر توجہ اور دوسری ساری ازان اقامت یہ ساری چیزیں مدد کے لئے کہ اس بندے کا دھیان حیال اس طرف آجے نہیں تو چلو ایک پریکٹس کرا دی گئی نفلوں کی سنتوں کی کہ وہ کر لے تو وہ اپنا ہو جائے اور جو بندہ جس طرح عرض کی کہ پہلے ہی کرتا رہے یہ تو اس کے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہے تو نماز کی اندر جو بندہ جاتا ہے میری توجہ اللہ کی طرف ہو اس کو چاہیے کہ نماز سے باہر گاہے بگاہے اللہ پاک کی طرف خیال لے جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میں مجھے دیکھ رہا ہے اللہ پاک سنو رہا ہے جزاکم اللہ سانو جزا سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو ان لا الہ اللہ انتا نستغفرک و نتوبو لیکھ نستغفران اللہ علیہ اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حبیب مجید اللہم بارک وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حبیب مجید مجید اللہم سل على محمد وعلى آل 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 محمد فما صلیت عنار برائیم وعنار برائیم انت حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعنی محمد كما بارک علی ابرائیم وعنی آل ابرائیم انت حمید مجید